بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ذکرہ سراتے حرف میں ہوں آپ کے ساتھ صدرہ بدول میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب تیاریت سے ہوں گے میں دعا گو ہوں کہ آپ سب تیاریت سے رہیں خوش رہیں سلامت رہیں جہاں رہیں ہمارا آج کا ٹاپک ہے یقین یقین کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یقین کی تعریف کیا ہے یہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے تو کسی چیز کا علم اس طرح ہو جانا کہ اس کے پیچھے کوئی اختمال باقی نہ رہے اس کو یقین کہا جاتا ہے اس چیز کا اس طرح سے علم ہونا کہ اختمال باقی نہ رہے شک باقی نہ رہے بلکہ شک کرنے کی ہلکی سی گنجائش بھی باقی نہ رہے تو اس کو یقین کہتے ہیں اگر یقین کے مفہوم کو دیکھا جائے تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یقین دو علموں کا مجموعہ ہے مفہوم کیا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں اس طرح سے علم ہونا کہ کوئی شک یا شک کی گنجائش بھی باقی نہ رہے تو اس کو یقین کہتے ہیں تو اس طرح سے یقین دو لفظوں کا دو علموں کا مجموعہ ہے یقین دو علموں کا مجموعہ ہے ایک معلوم کا علم اور دوسرا اس کے خلاف مخال ہونے کا علم ایک معلوم کا علم اور دوسرا اس کے خلاف مخال ہونے کا علم ان دو علموں کے مجموعہ سے یقین جنم لے کر یقین جو ہے یہ ایمان کا ہی دوسرا نام ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یقین کامل ہی ایمان ہے یقین کے بھی مختلف درجے ہیں یقین کے تین درجے ہیں پہلا درجہ علم الیقین کا ہے دوسرا این الیقین کا ہے اور تیسرا حق الیقین کا ہے تو ہم انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے یقین کے تینوں درجے یعنی علم الیقین این الیقین اور حق الیقین ان پر تفصیلا گفتگو کریں گے آج کے لیے اتنا کافی ہے اپنا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ